اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سامنے جو ہے فرنٹ ہم نے بنا دیئے واسکٹ کے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ان کو بیک کے ساتھ کس طرح اٹیچ کرنے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دیکھیں ہم نے سامنے جو ہے دونوں بنا دیئے فرنٹ اب پہلے تو آپ نے ان کو جہاں پہ لگانا ہے وہاں پہ رکھ کے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے نشان کس طرح لگاتے ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو اسے دیکھ لیں پہلے تو بیک پہ اسی طرح سامنوں کو رکھ کے نشان لگا دیں جہاں پہ آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جس طرح میں نے رکھ دیا ہے میں نے یہاں پہ ہی لگانا ہے تو چاک سے آپ یا پینسل سے آپ یہاں پہ نشان لگا دیں تاکہ آپ کو سلحی کرتے ہوئے کوئی درکت یا مشکل نہ پیش آئے پھر ان کو ناپ دینا ہے آپ نے جس طرح میں ناپ رہوں اسی طرح آپ نے ناپ لینا ہے تاکہ دوسری سائٹ پہ آپ اسی طرح اتنے ہی فاصلے پہ نشان لگا سکے اس سائٹ پہ بھی آپ جو سامنا ہے اس سائٹ پہ لگے گا وہ رکھ دیں اب انجیٹیپ سے آپ ناپ کے وہی پہ نشان لگا ہے جہاں پہ نشان آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ نشان لگا دیں تو آپ کو سلحی کرتے ہوئے بہت آسانی ہوگی جیسے جیسے میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ کرتے جائیں اب جو اثر ہے اس کو آپ نے ایک سائٹ پہ کر دیں کیونکہ اس کی سلحی بعد میں ہوتی ہے ابھی صرف جو بیک ہے یعنی کپڑے ہیں اس کے ساتھ آپ نے سامنے کو لگانے واسکٹ کے سامنے کو یہ دیکھیں میں نے بیک کو سیدھی سیٹ پہ رکھا ہے اور یہ جو فرنٹ ہے اس کو میں الٹا رکھ رہا ہوں وہی پہ جہاں پہ ہم نے نشان لگا جاتے ہیں وہی پہ آپ نے رکھ دینے اب آپ کو بالکل آسانی ہوگی اس میں اس میں کوشش کرنا ہے کہ بالکل نم نہ آئے یعنی سلحی بلکل صاف آئے دونوں سائٹ پہ یہاں پہ کندے کو بھی آپ بیک کے ساتھ اٹیج کر لیں اب یہاں جو بیک ہے بیک کا کندہ ہے اس میں آپ نے معمولی سا نم لانا ہے تقریباً ایک سے دو ستر تک اب دوسرا جو فرنٹ ہے اس کو لے کے آپ اس یہاں پہ رکھ دیں یہاں پہلے کندے کی سلحی ہوگی پھر سائٹ کی سلحی ہوگی جبکہ دوسری سائٹ میں آپ نے دیکھا ہے ہم نے پہلے سائٹ کی سلحی کی ہے پھر کندے کی سلحی کی تھی اب سائٹ کو آپ اٹیج کر لیں اسی طرح آپ اس سائٹ کو بھی بیک کے ساتھ اٹیج کر لیں اب یہ دیکھیں جو نشان ہم نے لگایا تھے اس سے ہمیں بہت آسانی ہو گئی ہے اب یہاں پہ ایک بات کریں آپ خیال رکھیں یہ جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح بالکل یہ دیکھیں جس طرح ہم نے لگایا ہے اسی طرح میں نے رکھا ہوا ہے صرف میں نے یہ دیکھیں اس طرح کو صرف اس کے اوپر آپ نے فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھ لیا آپ نے بہت آسانی کے ساتھ یہ تو جو فرنٹ تھے وہ بیچ میں رہ گئے اور ابھی اس کے ساتھ آپ جو بیک کاستر ہے اس کو بھی آپ ملا دیں اور صلیح لگا دیں اس کو یہ جیسے میں کروں اسی طرح یہ آپ بھی کریں بہت آسانی کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ چونکہ آپ نے دیکھا تھا بیک میں ہم نے اس طرح ہوتی ہو بلکل بیک کے ساتھ ایک سوت کے فاصلے پر کٹی تھی تو اسی طرح آپ رکھتے جائیں یا بلکل بیک کے ساتھ ایک جیسی رکھتے جائیں اور اسے سلحی لگا لیں یہاں پہ یہ گولائی جو آپ نے دی ہے اس پہ بھی اگر آپ صحیح سلحی نہیں لے سکتے ہیں ابھی نہیں تو آپ نشان لگا لیا کریں اپنے لئے اب یہاں پہ اسطر کو آپ نے معمولی سا ڈارٹ دے دینا ہے تاکہ اسطر بلکل لوز آئے جتنی اسطر لوز ہوگی آپ کی ویس کورٹ جائے اتنی فینسی ہوگی صفحی کے ساتھ آئے گی اب دیکھیں اسکندے کے ساتھ بھی آپ اسطر کو ملا دیں یہاں پہ بھی آپ ایک معمولی سا ڈارٹ دے دیں اب بیک کے ساتھ اے کی جیسی آپ اسطر کو رکھتے جائیں اور سلحی لگا دیں اس کو بھی یہاں ارمول میں آپ نے بلکل فینسی گولائی دینی ہے آپ اس طرح نشان بھی لگا سکتے ہیں جس طرح میں لگا رہوں اب چاہے شلوال کمیز بنا رہے ہوں یا وہ ویس کورٹ یا کورٹ تو آپ نے ایک بات دھیان میں رکھنی ہے جو جگہیں مشکل ہوں جہاں پہ صفحی لانا توڑا مشکل ہو تو وہاں پہ آپ بلکل آرام سے کام کیا کریں باقی جتنی جگہیں جو آسان ہو وہاں پہ آپ سپیڈ لگا لیا کریں تو اس سے آپ کا کام بہت اچھا ہے گا یہ ساری سلحی دیکھ لیں جو پہلے میں نے سلحی لگائی تھی اسی کے اوپر میں نے یہ سلحی لگا لیے یہاں پہ دیکھ لیں آپ یہ ساری سلحی ہے اب اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ واسکٹ کو آپ نکالنا کس طرح ہے کیونکہ ساری واسکٹ بند ہوگی ہے یہ دیکھ لیں جس طرح میں نے آپ کو ڈاٹ بتایا تھا اور ڈاٹ بھی ہم نے دیا ہوئے کندے میں اب جتنا یہ مارجن فالتو ہے یہاں پہ تو ہم نے سلحی لگائی ہے اس سے جو فالتو مارجن ہو یہ آپ کاٹ دے جتنا فالتو کپڑا ہے اب جہاں پہ گولائی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اور وہاں اس کو سیدھی سیٹ پہ کرنے سے اس میں صفحی نہیں آتی تو اسی طرح آپ نے گھٹکے لگا دینے جس سے ہمیں نے لگائے ہیں مگر احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ سلحی نہ کٹ جائے اس کے ساتھ یا زیادہ کپڑا نہ کٹیں یہاں سے ہی فالتو مارجن آپ کاٹ دیں موسیقی اب اس کو ہم نے سیدھی سیٹ پہ پلٹانا ہے یہ دیکھ لیں جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی کریں پہلے آپ ایک سامنے کو لے لیں ایک فرانٹ کو یعنی فرانٹ کا جو ایک حصہ ہے ایک سائٹ ہے اس کو آپ لے لیں اب دوسری سیٹ کو آپ لے لیں یہ دیکھیں ساری ایسکورٹ جو سیری سیٹ پہ آگئی ہے ملتا ہے علمки سیٹ پہ ! موسیقی